موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین آج کی اس ملاقات میں میں چار ایسے کام آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اگر ہم ان چار کاموں کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لیں تو بہت حد تک ہم اپنی ذات کو اپنی شخصیت کو بہترین بنا سکتے ہیں نمبر ایک بولنا تو اچھی بات بولنا ورنہ خاموش رہنے جیسا کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اولی اسمت کہ جو اللہ پر خیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ خیر کی اچھی باتوں کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ہماری زبان سے نکلے جب بھی بولنے کی ضرورت پڑے جب گفتگو کریں ہمیں اچھی بات کو اپنی زبان سے نکالنا چاہیے ورنہ خاموشی کو لازم پکڑنا چاہیے دوسری بات یا دوسرا کام جو ہم اور آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے وہ یہ کی لا یعنی فالتو بیکار اور عبس چیزوں کو یا فضول کاموں کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھیں کبھی بھی لا یعنی کام میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حسنی اسلام المرئی ترکوہما لا یعنی ایک انسان کی اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس میں اس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے یعنی فالتو کاموں سے فالتو چیزوں سے فالتو باتوں سے ہمیں ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے تیسری بات جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ لازم پکڑنا چاہیے وہ یہ کی اپنے آپ پر ہم کنٹرول رکھیں غصہ آئے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ایک صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وسیعت کر دیجئے کچھ نصیحت کر دیجئے آپ نے فرمایا لا تغضب غصہ مت کرو انہوں نے کہا کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی کہا فَرَدَّدَ مِرَارًا اور آپ نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہر آیا لا تغضب لا تغضب یعنی غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو اس لئے کہ جب غصہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کو اور بہت ساری اچھی چیزوں کو ہماری زندگی سے لے کر چلا جاتا ہے چوتھا اور آخری کام جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں جو اپنے لیے نا پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے تعلق سے بھی نا پسند کرتے رہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یحب لی نفسی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کی وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے یعنی جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو جو اپنے تعلق سے چاہتے ہو وہی دوسروں کے تعلق سے چاہو اور جیسے آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی کوئی غیبت نہ کرے آپ کو کوئی مارے نہیں آپ کی چیزوں پر کوئی قبضہ نہ کرے چیزوں کو نہ پسند کرو تب جا کر کے صحیح معنوں میں ایمان والا اپنے آپ کو بنا سکتے ہو تو یہ چار کام ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے نمبر ایک بولیں تو اچھی بات بولیں ورنہ خاموش رہیں نمبر دو ہمیشہ لا یعنی اور فضول چیزوں سے استناب کریں نمبر تین غصہ آئے تو اس کو کنٹرول میں رکھیں اور نمبر چار جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی